اسے بڑا دنگل بیس پروری جیہاں تیسرا چلانہ ہے اتر پردیش میں اور آج پورے پنجاب میں متدان ہے اتر پردیش کے سولہ زلوں میں متدان ہو رہا ہے شروع ہو چکا ہے پنجاب میں آٹھ بجے سے ہوگا اتر پردیش کے سولہ زلوں میں ان سٹھ سیٹیں سولہ زلوں کی جن میں آج متدان ہو رہا ہے کازگنج ایٹا ہاتھرس فیروز آباد فرقہ باد مینپوری کننوج ایٹاوہ اوریہ کانپوردہات کانپورنگر جالون ہمیرپور مہوبا جھانسی للتپور ان سب زلوں میں آج متدان ہو رہا ہے اور ہر سیٹ سے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں امیت پانڈے ہمارے ساتھ ادھر لمبی میں موجود ہیں جہاں منپریت بادل نکل رہے ہیں وہ ان کے گھر پر ابھی منپریت دیکھا تھا امیت پانڈے کو جی امیت آواز مل رہی ہے اپنی جیب سے منپریت بادل یہاں پر نکل رہے ہیں ویت منتری ہیں پنجاب سرکار کے اور ٹھیک بڑے بادل کے بھتیجے ہیں وہاں موجود ہیں اب یہ پرکاشن بادل کے بھتیجے ہیں آپ کے جو چاچا جی ہیں وہ چناؤ لڑا سب سے عمرت دراز امید دوار ہیں کیا سب نے وہ دکھا رہے ہیں سب ایک پنجابی میں محاورہ ہے کی دوستی میں دشمنی میں اور عاشقی میں انسان کو دل تو بڑا ہی رکھنا چاہیے تو ہم تو سب کی خیر مانگتے ہیں اگر کوئی دشمن بھی ہو اس کے لیے بھی دل بڑا ہونا چاہیے اور جنتہ جو ہے وہ باشہور ہے اور نفع نقصان پہچانتی ہے پنجابی سادہ ضرور ہے پر اتنا بھی سادہ نہیں ہے کہ اپنا نفع نقصان نہ جانے بڑے بادل جی کا دل بڑا ہے یا چھوٹا ہے یا بیڈیو صحیح بڑا ہی ہے یہ بتائیے عام آدمی پارٹی کا لوگ بہت حلہ کر رہے ہیں تو ان کی چناؤتی کو کیسے آپ دیکھتے ہیں وہ ایک اردو کا شہر ہے کہ امتحان کی گھڑی آن پڑی ہے تو کوئی فکر نہیں ہم نے سو بار زمانے کے بھرم کو توڑا ہے کانگریس پارٹی نے تو انگریز کا بھرم توڑ دیا عام آدمی پارٹی کیا چیز ہے بہت زیادہ انفائٹنگ بھی صدو پرکن چنی پرکن امرندر بہار گئے آپ کی پارٹی تیاری اچھی کر پائے ہیں اس پوری چناؤ پر جار کے دوران بہت بڑی ہے جی بہت بڑی ہے اور انڈیویجولی ہر کینڈیڈیٹ نے اور جو پچھلے پانچ سال گزرے جو لوگوں کی توقعات تھی اور جس قسم کے مسئلے مسائل تھے پنجاب میں وہ کانگریس پارٹی کافی حد تک اس کو حل کرنے میں کامیاب رہی بڑی چیلنج کون ہے امرندر بی جے پی آپ یا پھر اکالی دلتی تینوں میں سے بڑا چیلنج کون ہے سب یہ تو کوئی جوچی بتائے گا پر ہماری تیاری یہ بانپی ٹنگ بادل ادھر پنجاب میں رکھ کرتے ہیں اب اتر پردیش کا سیفائی میں آرون موجود ہیں اس گھر میں جو ملائم پریوار کا ہی گھر ہے لیکن یہ گھر راجنیتی سے الگ ہے بتا رہے ہیں آرون کیوں آرون دیکھیں تصویر آپ کو سب سے پہلے دکھا رہا ہوں میں یہاں کی تصویر دیکھ لیجئے اس کے بعد بات کراؤں گا آپ کی یہ دیکھیں یہ گوشالہ ہے گائے اور بھینس یہاں پر ہیں اور یہاں پر ان سب کی دیکھ بھال کرنے والے رکھوالی کرنے والے جو ہیں وہ ملائم سنگیادو کے سگے بھائی ہیں ابھے رام یادو جی اور ابھے رام یادو جی ایک ماں ترہ سے نیتا ہے پہلے بھلے ہی کرتا اور دھوتی ہیں یہ لیکن یہ سیاست انہوں نے جیون میں کبھی نہیں کیا پورے پریوار میں ایم پی ایم ایلے منتری اور مکھے منتری بنتے رہے لیکن یہ گھر کے لوگوں کے لیے دودھ گھر کے لوگوں کے لیے ان اوپ جاتے رہے ابھے رام جی کبھی من نہیں کیا راجنیتی میں جانے کا راجنیتی میں جائے من نہیں کیا کیوں نہیں جاتے آپ راجنیتی میں گھر کو دیکھ رہے آپ یہ جو بھینسے ہیں گائے ہیں ان کے دودھ لکھنو تک میں نے سنا آپ بھیجتے تھے آہ سب کو بھیجتے جہاں کم جائے پات دودھ گھیج لکھنو دودھ گھیج پہنچتا ہے لکھنو تو اس بار چناؤں میں کیا ہونے والا ہے نیتا جی کی بھی امرا بھو چلی ہے اب جہاں میں جیت جے اکھلے سوکھے بندری بڑے گے اور جیت ہوگی بھاری لیکن یہاں پچھلے چناؤں بہت گربر ہو گئی تھی آپ کی پارٹی کے لیاس سے دیکھیں دو سیٹھار گئے تھے آپ لوگ تین میں سے وہ بہت سارتا خراب تو خراب ہو گئے اچھے ایک آپ کا بیان راج دین میں جھوٹ مولنا بڑھتا ہم جوٹ کبھی بولتے نہیں یہ کس اور دیکھئے راج نیتاہوں کے گھر کے ان کو لوگ سنت کہتے ہیں کہہ رہے میں جھوٹ نہیں بول سکتا اور راج نیتی میں جھوٹ کے بھی کام نہیں چل سکتا یہاں پر دیکھئے آگ تھوڑی دیر پہلے تک جل رہی تھی یہ بیٹھک ہے اور سیکنوں کی سنکھیاں اگر آس پاس آپ دیکھیں گے تو گائے بھائیسے ہیں تو کھیتی کا کام بھی ہے بھرام جی آپ ہی کرا آتے ہیں ہمہ ہی کرا آتے ہیں ساپ اور سب کو بھیجتے ہیں ان چاوال گے ہوں سب چیز جو ہوتے ہیں کھیتی میں گھر ہے ایسے ڈودھ سب ہی بھی آپ کے بیٹے دھرمنتری آدھو تو راج نیتی میں آئے اور دوسرے بیٹے بھی راج نیتی میں آئے اب میں آئے تو آترے میں تو نہیں آئے اور آئیں گے بھی نہیں یہ ٹوپی ہے آپ نے لال ٹوپی لگے لگا لی صویرے صویرے بیٹھ گئے آپ وٹ دینے جانے والے ہیں آپ وٹ جانے دن جا رہا ہے چلی کرل جل پہ جہاں سے جہاں سے اکھیلیش چناب لڑ رہے ہیں وہاں پر بھی آج متدان ہے اور ریما وہاں موجود ہیں جی ریما بلکل الللک جگہوں پہ اب ہم بوتھ پہ جا رہے ہیں اور بہاں کی ستھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب لوگ جگ چکے ہیں لوگ بوتھوں پہ پہنچ رہے ہیں میں یہاں کی سب سے پہلے تصویر آپ کو دکھاؤں گی کہ آپ دیکھئے کس طریقے سے حل چل ہے یہ کرحل جو کی وی وی آئی پی سیٹ ہے کلیش آدو یہاں سے چناب لڑ رہے ہیں اور اس لئے سب کی نگاہ دیش کی میڈیا یہاں پہنچی ہوئی اور سب کی کوشش ہے کہ لوگوں سے بات چیت کرے لیکن ڈی ایم صاحب کا ایک فرمان آ گیا ہے کہ ہم پولنگ بوتھ کے اندر نہیں جا سکتے اس بوتھ کی جو خاصیت ہے جس کے میں باہر اس وقت موجود ہوں میں پھر بھی کشور چاہوں گی کہ کیسے ساجو سجاوٹ کی گئی اس بوتھ کی ذرا ہم دکھائیں یہ سکھی متدان کیندر جو تصویروں میں دیکھ رہا ہے دراصل اس میں جتنی سٹافز ہیں وہ سب مہلائے ہی ہیں یہ اس بوتھ کی خاصیت ہے اور وہ ویسولی آپ دیکھئے کہ سارے بولونس لگے ہوئے ہیں اور اس طریقے سے ساجو سجاوٹ ویلکم لکھا گیا کل شام میں جب یہاں پہ پہنچی تھی تو میں نے دیکھا لوگوں نے اسی طریقے سے تیاریہ کی ہے یعنی کوئی اصطہ ہو اس طریقے سے تیاری اب میں دوسری طرف کی تصویر کی شور میں چاہتے ہوں کہ ذرا دکھاؤں کہ لوگوں کو جاننا ہے کہ اتر پردیش کی سیاست کا جو کیندر سیفائی رہا سیفائی سے چار کلومیٹر کی دوری پہ کرحل جہاں سے اکھلیشی عدو چناؤ لڑ رہے ہیں وہ جگہ ہے کیسی اور وہاں کے لوگ کیسے ہیں وہ شہر کیسا دیکھتا ہے وہ علاقہ وہ قصوہ کیسا دیکھتا ہے وہاں کے لوگ کیسے ہوتے ہیں تو یہ میں چاروں طرف کی تصویریں آپ کو دکھا رہی ہوں انہیں تصویروں کو دیکھ کر ہی سہج لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ یہاں کرحل کا سیاسی موڈ کیسا ہے سیاسی مجرس کیسا ہے بہت عد تک کھل کر ہم آج نہیں بول سکتے کیونکہ نرواشن آئیو کا گائیڈ لائنز ہوتا ہے اس مطابق لیکن تصویریں دکھا سکتے ہیں بوست پہ جو لوگوں کے آنے جانے کی چاہل قدمی ہے جو آواجاہی ہے یہ دیکھیں ابھی بھی یہ جو کپل نکل رہا ہے یہ دراصل ابھی بوست سے نکل رہے ہیں ووٹ کاشٹ کر کے یعنی اب لوگ جگ چکے ہیں شہر جاک چکا ہے پورا علاقہ جاک چکا ہے سب پہنچ رہے ہیں پنجاب کا پنجاب میں آٹھ بجے سے متدان ہونا ہے پنجاب میں ادھر امرت سر میں موجود ہیں جسپید جو میں کافی دیر سے بلا رہی ہیں جی جسپید بلکل کشور دیکھئے میں آپ کو چناوی رنگ دکھاتی ہوں یہ گوبارے یہاں پر سجائے گئے ہیں یہ امرت سر نورتھ کا پولنگ بوت ہے اور خاص بات اس لئے ہے کیونکہ یہاں پر نبجو سنگھ سدھو اپنے پورے پریبار کے ساتھ بوٹ ڈالیں گے دیکھیں یہاں پر تین بوت ہے یہ مارک یہاں پر بنائے گئے ہیں سوشل ڈسٹنسنگ کے اب ہم اس بوت پر جائیں گے جہاں پر نبجو سنگھ سدھو کا بوٹ ہے ان کی پتنی نبجو کور کا بوٹ ہے ان کے بیٹے کرن کا بوٹ ہے اور یہی پر وہ پہنچیں گے دیکھیں تمام ادھکاری موجود ہے یہاں پر موقپول بھی ہوا ہے ان سے ہم باتچیت کرتے ہیں یہ سینٹائزر بھی یہاں پر رکھے گئے ہیں ماسک یہاں پر رکھے گئے ہیں یعنی کہ کوئی ماسک اگر نہیں لگا کر کے آتا ہے تو وہ ان کو ماسک باتیں گے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کی تیاری کیا ہے میں روک رہا ہوں آپ کو روک رہا ہوں آپ کو چسپیت چرنجید سنگھ چننی آپ گردوارے کے بعد مندر پہنچیں وہاں کی تصویریں آ رہی ہیں چرنجید سنگھ چننی دو سیٹوں سے چنال لڑتے ہوئے چمکور صاحب کی سیٹ اور بھدور کی سیٹ بھدور کی سیٹ ایسی چمکور صاحب میں تو وہ تین بار جیت چکے ہیں بھدور کی سیٹ ایسی ہے جہاں پچھلی بار کانگریس تیسرے نمبر پر رہی تھی دو سیٹوں سے میدان میں ہیں ان میں ایک سیٹ بھدور جہاں پچھلی بار کانگریس تیسرے نمبر پر رہی تھی وہاں اب مکہ منتری امیدوار کے طور پر چنن جی سنگھ چننی میدان میں ہیں ابھی پوجہ کرنے پہنچے ہیں مندر میں ادھر رام گپال یادب کیا بول رہے ہیں وہ بھی سن لیتے ہیں بہت اچھا ہوگا بلکہ ان سے بھی بہتر ہوگا اور میں نہیں سمجھتا ہوں کچھ جلیے تو ایسے ہیں جیسے ایٹا ہے کاسگنج ہے کن نوج ہے فرق آباد ہے ایٹابا ہے مین پری ہے فیروز آباد ہے ان میں اکانپور دیہات ہے ان میں ایک بھی سیٹ بی جے پی نہیں جیتنے جا رہے ہیں ایک بھی اور سیس جگہ بھی ہمارا بہت اچھا ہے یہ رام گپال یادبی دعویٰ کرتے ہوئے کہ بی جے پی ان ظلوں میں ایک بھی سیٹ نہیں جیتنے جا رہی یہ وہ ظلے ہیں جو یادب بیلٹ کہی جاتی ہے لیکن پچھلی بار بی جے پی نے یہاں پر بھی سماجوادی پارٹی کو سمیٹ دیا تھا بہت کم سیٹوں پر جیہاں ان میں 69 میں 30 سیٹیں ایسی مانی جاتی ہیں جہاں ملائم پروار کا ایک وقت دب دبا رہتا تھا لیکن پچھلی بار سماجوادی پارٹی 11 سیٹیں ایسی ہیں جہاں یادب ووٹر نرنائک ہیں وہاں پر بھی صرف چار ہی جیت پائی تھی سماجوادی پارٹی پچھلی بار چار جیت پائی تھی ان 11 میں جن 11 ایسی سیٹیں جہاں یادب سمدانے کے ووٹر نرنائک ہیں ان میں بھی صرف چار ہی جیت پائی تھی اب رام گپال یادب کا دعویٰ کی اس بار کلین سویپ ہونے جا رہا ہے ادھر بی جے پی کا دعویٰ کہ وہ پچھلی بار کی پرفارمنس کو دہرائے گی چلیے آپ پھر رکھ کرتے ہیں پنجاب کا پنجاب میں یہاں دیکھئے امریت سر پور میں سیل ہو رہی ہے مشین جہاں جسپیت موجود ہیں امریت سر پور سیٹ پر جہاں صدو اور بکرن سنگھ مجیٹھیا کا مقابلہ ہے جی جسپیت سیلنگ ہو رہی ہے ووٹنگ مشین کی بلکل کشور دیکھئے یہ مشین سیل ہو رہی ہے یہاں پر دیکھئے ان سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کیا پورا پروسس ہے آپ بتائیے ابھی وہ بات نہیں کریں دیکھئے ہم تصویریں آپ کو دکھا دیتے ہیں کشور دیکھئے یہ مشین سیل ہو رہی ہے اور موک پول یہاں پر ہو چکا ہے جو پوری پروسس ہوتی ہے کہ پہلے موک پول ہوتا ہے مشین کو چیک کیا جاتا ہے اب یہ دیکھئے پوری پروس سے یہاں پر مشین سیل ہو چکی ہے اور اب سے کچھ دیر بعد یہاں پر بوٹنگ شروع ہوگی یہ آپ دیکھئے یہاں پر یہ پوری تیاری رجسٹر یہاں پر کیا گیا ہے اور یہاں پر پورا آپ بتائیے کیا تیاری کی گئی ہے پوری تیاری کی گئی ہے ہماری طرف سے جب بہت اچھا ہے جب آپ محالی کا جہاں نیراج موجود ہیں محالی میں ہم بوٹ ڈالیں گے بھگونت مان جی نیراج پیچھے پوسٹر بھی دیکھ رہے ہیں بھگونت مان کے کس اور کس اور بلکل بڑے بڑے کٹ آؤٹس اور پوسٹر دیکھ رہے ہیں اور الگ الگ پارٹیوں کے الگ الگ بوٹ برائے گے سب سے پہلے آپ کو عام آرمی پارٹی کا بوٹ دکھاتے جو یہاں عام آرمی پارٹی کے ایجنٹ ہے تمام لوگ مدداتاؤں کا انتجار کرے ہیں دوسری پارٹیوں کے لوگوں سے بھی بات کریں گے مدداتاؤں کا انتجار ہے اب اب جب جو جیتے گا وہ دس مارچ کو پتہ چلے گا دوسری طرف کی سور کانگریس کے لوگ ہے کانگریس کے جو بوٹ ایجنٹ ہے ان سے بات چیت کرتے ہیں یہاں دیکھیں پھر تصویریں دیکھئے چرنجی سنگھ چننی کی وہ مندر میں موجود ہیں پوزہ کرتے ہوئے ادھر کچھ دیر پہلے ہم نے رام گپالی آدھب کو سنا اتر پردیش میں چرنجی سنگھ چننی وہاں ان کی پوزہ چل رہی ہے مندر میں دو سیٹ سے وہ چنانب لڑ رہے ہیں چلتے ہیں امیت پانڈے کے پاس امیت پانڈے موجود ہیں لمبی میں جو بادل پریوار کا گڑھ ہے جی امیت جی کشور ٹیکی سب سے مہتپورن بوت کی میں یہ تصویر دکھانا چاہتا ہوں یہاں پر اسی پرائیمری سکول کے بوت پر بادل پریوار ووٹ ڈالنے آئے گا کل انہوں نے امنیس سر میں سوڑن مندر میں مطا ٹکا تھا اور یہیں پر منپید بادل بھی آئیں گے اور یہیں پر آئیں گے پرکاس شنگ بادل سبیر بادل حرسمرت قور بادل تینوں لوگ یہاں پر آئیں گے سب سے مہتپورن تین جلو کا جو یہ بوت ہے یہ بوت ہے اور یہیں پر آ کر وہ ووٹنگ کریں گے اور آٹھ بجے پورا کپورا پوریوار دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو سیدھی تصویریں دکھاتا ہوں صبح تھڑڑ تھیں یہاں پر لیکن اس وقت جو لوگ ہیں وہ گھروں سے باہر نکلنے لگے اور سبھی بوتوں پر آپ کو لوگوں کی لائے روک رہاں میں روک رہاں آپ کو بھگوانت مان ادھر نکلیں اپنے گھر سے موالی میں وہاں موجود ہے نیراج کس اور بلکل بھگوانت مان نکل گئے مان صاحب کیا کہیں گے متھا ٹکنے چا رہے کیا مان کریں گے آج اندر پرویش کر گئے کیسوٹ دوبارہ سے ابھی تھوڑی دیر بعد گرو دوارہ کے لیے نکلیں گے وہاں مدھا ٹیکیں گے اور آج جاہر سی بات ہے یہی مان کریں گے کہ مدھاتا ان کے پکچ میں ووٹ کرے اس کے بعد تھوڑی دیر بعد محالی کے ایک پولنگ بوت پہ پہنچیں گے وہاں ووٹ کریں گے ٹھیک ہے نیراج پھر جلتے ہیں آمیت پانڈے کے پاس کانپور میں جی آمیت کیا دکھا رہے تھے آپ تصویرائے دیکھئے دیکھیں صبح تھا Born اللیکن لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل کر音ل کر وہٹنگ کرنے کے لیے اب نکل رہے ہیں پولنگ بوت پر اور ہر بوت پر آپ کو لوگ یہاں پر تصویروں میں یہاں پر دیکھھیں گے دیکھیں ہر بوت پر لوگ آپ کو یہاں پر تصویروں میں دیکھ رہے ہیں کچھ لوگوں سے ہم یہاں پر باتچیت بھی کرتے ہیں صبح صبح آپ گھر سے باہر نکل رہے ہیں صبح تھنڈ جادہ تھی بہت ہے Här positively جس کی سرکار آئے گی نہیں وہ تو دس مارچ کو معلوم چلے گا جب گنتی ہوگی لیکن تصویریں دیکھئے لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل رہے ہیں کشور اور اسی طریقے سے سرکشا کے انتظام بھی یہاں پر کیے گئے ہیں پرشاسن کے دعا راجی کشور یہاں ادھر یہ آرون نکلے ہیں سیفائی میں ادھر ریما میں بولا رہی ہیں کرحل میں دو تصویریں میں کشور آپ کو اس وقت دکھا رہی ہوں جو ہمارے درشک بھی دیکھے بہت خوش ہوں گے یہ ایک شخص ہے جن کے ہاتھوں میں ایک ننہا سا بچہ ہے ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور ان کی ممی گئی ہوئی ہے ووٹ کاش کرنے مطلب یہ بچہ بھی گھر میں نہیں رہ سکتا تھا تو آپ لے کے باہر کڑے ہیں چونکہ گائیڈ لائن سے کشور کیا اندر نہیں جا سکتے ہیں تو یہ ایک ننہے سے بچے کو اتنی سردی میں بھی یہ ذمہ داری دیکھیں لوگ کیسے نبھاتے ہیں یہ نیتاؤں کو سبق لینا چاہیے کہ اگر لوگ ووٹ کاشٹ کرنے کو لے کر اگر اتنے جاگ روک ہیں یہ چھوٹے سے بچے کو لے کر یہ باہر کھڑے ہیں ممی اندر گئی ہوں یہ ووٹ کاشٹ کرنے کے لیے میں روک رہا ہوں ریما ریما روک رہا ہوں آپ کو امیت پانڈے میں بولا رہے ہیں ادھر لمبی مقتصر میں جی امیت دیکھیں جی دیکھیں بہت انٹرسنگ تصویر ہے منپریت بادل یہاں پر آئے ہیں خود اپنی جیپ چلا کر ووٹ دینے آئے ہیں آپر اور ابھی میڈیا سے جز گرے ہیں اور شاید اپنے اس پولنگ بوت کے پہلے ووٹ ہے رہیے یہ جیپ چلا کر آئے ہیں اور ابھی یہ ساؤنڈ بائٹ میڈیا بائٹ بھی یہ دے رہے ہیں امتحان کی گھڑی آن پڑی ہے کوئی فکر نہیں ہے ہم نے سو بار زمانے کے بھرم کو توڑا ہے کانگرس پارٹی نے یہ زمانے دا بھرم ہے امیت ہم پھر چلتے ہیں بھگوانٹمان پھر نکلے ہیں ادھر محالی میں نیراج کے پاس جی نیراج بھگوانٹمان صاحب کیا اپیل کریں گے کیا کہیں کہ آج کے دن کے لیے کتا بڑا دن ہے آپ کے لیے بھگوانٹمان دیکھئے میرے لیے نہیں یہ پورے پنجاب کے لیے بہت بڑا دن ہے میں سب ہی مدداتاؤں کو سارے بوٹرانوں جوڑے تھارہ سال تو اپر نے میں سب کو یہی اپیل کروں گا بنتی کروں گا کہ جو ووٹر کارڈ ہے بھگت سنگھ راجگرو سکھدیب جی ان کے جیسے ہزاروں یودہوں نے اپنی جان کی قربانی دیکھ کر ہمیں یہ ووٹر کارڈ لے کے دیا ہے اس کو کسی لالچ میں یا کسی دواوں میں آ کر کسی کو پکڑانا نہیں ہے اپنی مرجی سے ووٹ کرو جس کو مرجی ووٹ کرو مان صاحب کیا آپ کو ڈر ہے کہ مدداتاؤں کو لبھایا جا سکتا ہے لالچ دیا جا سکتا ہے اس لئے آپ کہہ رہے ہیں کہ مدداتا کسی لالچ میں نہ آئے نہیں ڈر نہیں ہے پنجاب کے لوگ انکھی لوگ ہیں لیکن پچھلی الیکشن یا اس سے پچھلی الیکشن میں ایسا کچھ ہوا تھا کچھ چند گریب لوگوں کو یہ لالچ دے دیتے ہیں لیکن جو مجھے اس بار جو میں پنجاب میں پورے میں گیا تو مجھے نہیں لگتا کہ اس بار پنجاب کا کوئی بھی مدداتا جو ہے آپ کی پارٹی کے مکھیا پہ آروپ لگا آپ پہ نیجی آروپ لگائے گئے آپ کی بھی بچی پارٹی کی طرف سے تو آج کے دن میں جب آپ مدداتاوں سے اپیل کریں کہ وہ ووٹ دیں ہر مددے کو دھیان میں رکھ کے ووٹ دیں تو ان کے لئے کیا کہیں گے میں کیا کہوں گا کانگرس اور بی جے پی آپس میں مل گئے کانگرس اور سبھی پارٹیاں آپس میں مل گئی صرف ارون کے جریبان پر روپ میرے پر روپ ہم نے تو پنجاب کا نقصان نہیں کیا ادھر بھگوانت بان بات کرتے ہو ادھر منپریت بادل بھی بات کر رہے ہیں ریپورٹرز دیکھتے ہیں ان کو یہ پنجاب کی پنجاب کا جو پانی ہے اس پانی میں کچھ جادو ہے اس مٹی میں کچھ سرور ہے یہاں کے جو آدمی ہے وہ کاسٹ اور کمیونل پولٹیکس اور زندگی کو نہ پسند کرتے ہیں کانگرس نے کاسٹ کا سہرہ کیوں لینا پڑا ہے کانگرس نے کاسٹ کا سہرہ نہیں لیا کانگرس نے ٹیلنٹ اور میرٹ کا سہرہ لیا اگر میرے رب کو منظور ہوا اور پنجاب کے لوگوں نے ساتھ دیا تو چنی صاحب پھر پنجاب کے چیف منسٹر بنیں گے منپی جی ایک بی جے پی کے ایم پی نے سویٹ کیا ہے کل رہات ایکسیڈنٹ کر دیا مان ساہب کی گاڑی سے ایک بندہ چاہت گائل ہو گیا سب میں کوئی بی جے پی کا سپوکسمن نہیں ہو نا مجھے اس بات کا علم مان ساہب آپ کی گاڑی کو بگا کر لے گے اس کو بچاتے ہوئے سب میں نے تو پریس نہیں دیکھی but you know you're responsible پریس میں کتنا at my level of seniority and maturity question تو یار ڈنگ سے پوچھ لو ڈیلی پھر پھر رکھتے ہیں ادھر امریت سر کا امریت سر میں موجود ہیں جسپرید جہاں نفجود سنگھ سدھو کا مقابلہ بکرم مجیتھیا سے ہے جی جسپرید بلکل کشور دیکھیں یہاں پر رنگ تو ہے میں نے پہلے بھی آپ کو شیرہ دکھایا ہوتا یہ ایسے یہاں پر بینرز لگائے گئے ہیں اور میرے ساتھ ایک ایسے شخص موجود ہیں جن کے بود پر پہنچیں گے نفجود سنگھ سدھو آپ بتائیے کی کون سا نمبر ہے اور آپ کے پاس وہ پرچی بھی ہے میرے مجھو سنگھ سدھو ڈا ایتھے پندراؤتری جو بوٹ پاندنے ہن جی اونا دا 512 سیریل نمبر ہے 512 ان کا 512 ان کا سیریل نمبر ہے جی ان کے ساتھ اور کون کون ہے 513 نفجود سدھو اور 516 کرن سدھو ان کا بیٹا ہے 516 کرن سدھو ان کا بیٹا ہے یعنی کہ تین لوگوں کا یہاں پر بوٹ ہے نفجود سنگھ سدھو ابھی بھی اپنے گھر پر موجود ہے کشور یہاں سے کچھ کلومیٹر کی دوری پر ان کا گھر ہے وہاں پر بھی ہم جائیں گے لیکن وہ میں روک رہا ہوں جسپیت آپ کو روی ٹھاکور ادھر چمکور صاحب میں کیا کر رہے ہیں وہ دیکھتے ہیں روی کہاں پہنچ گئے آپ کشور کیونکہ پنجاب کسانوں کے دھرتی ہے اس وقت ہم اس جگہ پر موجود ہیں جہاں پر گننے سے گھر بننے کی پوری پرکریہ ہوتی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ گننے رکھے ہوئے کسانوں نے اس مشین سے یہ گننے یہاں اس مشین میں ڈالے جاتے ہیں اور یہ پورا رس گننے کا پھر یہاں پر آتا ہے اور یہاں سے بننے کے بعد یہ چھنکر آتا ہے اور یہاں بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ بھی ہم بات چیت کریں گے اور اس میں آخر میں یہ گھڑ بن کر آتا ہے تو تازہ تازہ گھڑ ہم آپ کو یہ چناوی رنگ بھی دکھا رہے ہیں یہاں بن کر تیار ہے اور ٹیسٹ کر کے ہم اس کو دیکھتے ہیں کشور برفی کی طرح یہ بہت میٹھا ہے اور ہم بات چیت بھی کریں گے چاہتا ہیدھر آجا یہ تھوڑا سا کیا مدین گننہ کے سانوں کے کیا جہن میں جب بوٹ ڈالنے جائیں گے بوٹ ڈال آپ نے بوٹ ڈال آپ نے ڈال رہنے تھوڑا دو کانٹے جا کر جائیں گے اچھا اوڑے تھوڑا کلاڑی جا کام کتنا کتنے کلو گھڑ نکال لیتے ہیں دن میں نکال لیتے ہیں جی پونے دو کونٹر کتنے روپے کلو بیچتے ہیں ستر بھی یہ کلو بیچتے ہیں اچھا گنہ کے سان کیا سرکار سے کیا امید ہیں گنہ آتا جی اپنا کارتا ہے گردائی کیا گنہ آتا ہے آجی اچھا 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 یہ دیکھئے یہ گوڑ یہاں پر بن رہا ہے یہ ان کا گنہ کا ہی کھیت ہے یہی سے یہ گنہ کٹتے ہیں اور اس مشین میں لاتے ہیں لوگ یہاں آتے ہیں اور واقعی میں میں رو گرا ہوں آپ کو ادھر ابھی ادھر ابھیرام یادب جی ملائم سنگھ کے بھائی وہ ووٹ دینے پہنچے ہیں ان کے پاس میڈیا پہنچا ہے پھر دیکھتے ہیں سنتے ہیں ان کو چلتے ہیں پھر ادھر منپید بادل کے پاس امید پانڈے موجود ہیں امید سب یہ سیاسی شوخہ بازی ہوتی ہے ان کا میرے لیول پہ جواب نہیں ہوتا کون ملے ہوئے ہیں یہ بے مہینے سوال ہیں میں اگر آپ بنیادی جاتا اگر آپ ایف آئیم سامبڈیز لسننگ ٹو می لیکھئے بات یہ ہے کہ آج ووٹنگ ہے یہ ووٹ ڈالنے کا جو عدکار ہے یہ کسی نے خیر میں تو ڈال کے نہیں دیا ہزاروں لاکھوں نوجوان تھے جنہوں نے اپنے بچے یتین کر آئے وہ بھی قربانی کی بات کر رہے ہیں نہیں نہیں تو پہلے تو ان کی قربانی تو تسلیم کریں نا جی جنہوں نے یہ ملک ازاد کر آئے پھر آپ تو شہد پنجاب میں سے نہیں ہیں ہمارے دس لاکھ آدمی انیس سو سینٹالیس میں قتل ہوئے تو ہم ان کو بھی خیراجے تحسیم پیش کرتے ہیں کہ ان کی جو قربانی ہے دس لاکھ is one million people you know وہ بھی ازائین نہیں جانی چاہیے تو جب اور میں آپ کے یہ کالے کیمرے کی آنکھوں سے یہ بھی کہوں گا کہ جب آپ ووٹ ڈالنے جاؤ تو یہ جو شہیدان وطن ہے ان کو یاد رکھنا ہے سوچ سمجھ کے ناب طول کے نیکی بدی کا فرق اور چور کون ہے اور چوکیدار کون ہے شراب کون ہے اور شربت کیا ہے اس کا فرق تو سب سے پہلے تو سیٹزنز جو پنجاب کے ہیں ووٹ ضرور کریں تو دیکھیں قربانی قربانی جو تمام مہتپونڈ سیاسی پارٹیاں کہہ رہی ہے پنجاب کی قربانی سب کے پاس ہے سب نے دیئے سب دے رہے ابھی جنتہ کو سمجھنا کی پھر چلتا ہوں آرون کے پاس جو رام گوپال یادب جی کے یہاں پہنچے ہوئے دیکھ رہے ہیں مجھے آرون کشور کشور ایک منٹ کا وقت اور لگے گا جب میں رام گوپال یادب سے آپ کی بات کرواؤں گا فیلال میں ان کے گھر میں ہوں ابھی ایک چینل چلے تو اسے ایک منٹ کے لیے ہم چلتے ہیں جسپرید کے پاس امرت سر میں جسپرید کس سے بات کر رہی ہیں آپ بالکل کشور اور یہ بہت دلچسپ تصویر ہے چناوی رنگ ہے یہ دیکھیں آپ گلاب کے پھول ہیں یہ ان لوگوں کو دیے جائیں گے جو فرس ٹائم ووٹر ہیں اس کے علاوہ جن کی عمر اسی سال سے زیادہ ہے اور جو فیزیکلی ایبلڈ ہے ہم باتشیت کرتے ہیں آپ اس مہیم کے بارے میں بتائیے میرا نام افتار سنگھ اور میں ڈیسا بلوں سویپ ٹیم دا ممبر ہیں اور ڈیسٹرک ایڈمیسٹریشن وہ لوگ بڑے زبردست انزام کیتے گیا کہ ہر ایک ووٹر نو بھو تک لیند آ جا سکے اس کے بارے میں بتائیے دیکھیں یہ جو پھول ہیں یہ آپ بتائیے یہ ڈالے بھی جائیں گے پروجیکٹ سنمان پروجیکٹ سنمان ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے پروجیکٹ سنمان دا مطلب کہ ان سارے انو اپریشیٹ کرنا جیڑے بھو تک آرہے نے بھو تک ان کو یہ پھول ان کے اوپر ڈالے بھی جائیں گے ڈالے جائیں گے بہت ہی اچھی محیم ہے یہ چناوی رنگ ہے اور یہ یہاں پر پھول ان کو دیے جائیں گے جو اسی پلس بوٹر ہیں بزرگ ہیں جو پہلی بار بوٹ ڈالنے آ رہے ہیں اور یہ روگ رہا روگ رہا آپ کو نیرچ 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 ڈاڑ رہے ہیں ادھر کئی محالی میں نیرچ بھگوانت مان گرودوارے پہنچ گئے ہیں بھگوانت مان پہلے مدھا ٹیکیں گے مدداتاؤں سے اپیل تو کریں گی کیا مان کریں گے مان صاحبت ایک چھوٹا سا آپ نے کہا کانگریس اور بیجے پی ملی آپ کے لیے کسوٹ دیکھئے مدھا ٹیکنے جارے کچھ بیانباجی نہیں کرنے کوئی راجنیتک بیانباجی گرودوارے میں نہیں کرنا چاہتے اور اب سے تھوڑی دیر پہلے جو آروپ لگایا ہے کہ انہیں اس بات کی آسنکہ بھی ہے کانگریس بیجے پی ملے ہوئے ہیں پچھلی بار جس طرح کے نتیجے آئے تھے اس کے بعد سے ایک آسنکہ ہماری پارٹی کو ضرور ہے کس اور اندر پرویز کر گئے ہیں مدھا ٹیکنگ گے یہ دیکھئے پنجاب میں ووٹنگ شروع ہو رہی ہے یہ دیکھئے پٹیالا سے تصویریں آ رہی ہیں جیسے بوت کھلا لوگ پہلے سے ہی باہر کھڑے تھے اور سیدھا ووٹ دینے پہنچ گئے ہیں یہ پٹیالا سے تصویریں آ رہی ہیں آٹھ بجے پنجاب میں مددان شروع ہوا ہے آٹھ بجے شروع ہوتے ہی بوت کے اندر لوگ گھسنا شروع ہو گئے ہیں پہلے سے باہر کھڑے تھے اس بوت پر وہاں ووٹنگ کے لیے لوگ بڑھ چلے ہیں آگے یہ پنجاب میں آٹھ بجے سے ووٹنگ شروع ہو چکی ہے اتر پردیش میں سات بجے سے جاری ہے ووٹنگ اتر پردیش میں پھر چلتے ہیں کانپور میں امیت وہاں موجود ہیں ایک بوت پر امیت کیسی ووٹنگ دکھ رہی ہیں وہاں پر کیسے لوگ پہنچے ہیں جی ہاں بلکل لوگ اکہ دکھا کر کے نکل رہے ہیں اپنے گھروں کے سے اور یہاں پر تصویروں میں دیکھئے آپ آپ گھر سے باہر نکلے ہیں کیا کیا مددے ہیں آپ کے علاقے کے ہمارے سب سے پہلا مددہ تو یہی ہے کہ جو بھی ہمارا علاقہ ہے اس میں وکاس ہونا چاہیے وکاس کارے ہونے چاہیے سب سے بڑا مددہ تو یہی ہے روزگار ملے اور ہمارا چھتر اس میں وکاس ہو جو سمسیاں ہیں ناغرگوں کی ان کو سنا جائے ان کا نیوارن کیا جائے کیول وادے نہ کیے جائیں بلکی نیوارو دنہ ہمارا ہی کہنا ہے بکاس کا کارے ہو بروجہاری زیادہ ہو گئی ہے روزگار پر کوئی بات ہو رونت ہے یہ اور کیا روجہار پر بات ہونا چاہیے آپ بھی ووٹ کرنے کے لیے آئے ہیں ووٹ کاس کرنے کے لیے کیا کے مددے آپ کی مددہ ہے یہ اچھا کار ہونا چاہیے موڈی بھیا ہے این کو اچھا ہے آپ بتائیے آپ ووٹ کر کے آ رہا ہے کن مددوں پر آپ نے ووٹ کیا ہے راشت ہیت کے لیے کیا ہم نے راشت ہیت کے لیے آپ نے ووٹ کیا ہے تو تصویریں یہاں کی کس ور میں دکھا دوں دیکھیں آپ سے تھوڑی در پہلے جو میں نے آپ کو تصویریں دکھائی تھی اتنے تعداد میں لوگ یہاں پر نہیں تھے لیکن اب دیکھئے بودھوں پر لوگ یہاں پر بودھوں پر لائن لگ چکی ہے لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل رہا ہے وہیں پرشاسن کی جو ٹیم ہے اترپادیس پولیس جوان ہے یہاں پر میں روک رہا ہوں آپ کو رام گوپال یادب جی کے پاس پہنچ گئے ہیں آرون جی آرون سماجوادی پارٹی کے پردان مہا سچیو رام گوپال یادب رام گوپال جی آج چناؤ چل رہا ہے ایک بڑی پچھلے دو تین دنوں سے آپ نے دیکھا ہوگا مکھے منتری نے اور کیندری منتریوں نے کہا کہ آتنکوادیوں سے رشتہ ہے سماجوادی پارٹی کا اور آزم گڑ کے ایک سکس کی بات بھی ہوئی جو احمد آباد بلاسٹ کو لے کر کے آرون بہت گمبھر لگے آپ کے اوپر دیکھئے جب نائیہ ڈوبنے لگتی ہے لوگوں کو تو اعداد اور ہاتھ پہر پھٹکار دیں وہ ہی ہے یہ تو سنیپات جیسی استطیم ہے بی جے پی سنیپات جانتے ہیں سب جانتے ہیں سنیپات جیسی استطیم ہے سنیپات میں آدمی کیا بولتا ہے کیا اول جلول بکتا ہے خود نہیں سمجھ پاتا ہے بی جے پی کے لوگ تو اب کچھ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کیا کہیں کیا کریں اکیلے اکھلیش نے ان کی نیند اڑا دی ہے بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں اب کہیں ان کا ٹھکانہ ہے نہیں جنتہ تیہ کر چکے اتر پدیش کی یوگی کو ہٹانے کا لیکن کرہل سے جس طرح سے گھرنے کی کوشش کی بی جے پی نے اٹاوہ میں گھرنے کی کوشش کی ایسا ہے کہیں گھر پائیں گے لوگ امیدوار پہلے بہت سوچ سمجھ کے دس دن میٹنے کر کے بنایا گھوشت کیا وہ بھاگ گیا پھر آخری دن لائے ایس وی سنگھ بھگیل جی کو وہ اس لیے لائے کہ آخر کھالی نہ چلے جائے نیربرود نہ کھلے سو جائے جمانت مانا نہیں بجا پائیں گے لوگا اور یہاں کے سیٹ جو جسونت نگر ہے جسونت نگر بھی ایک لاکھ بوٹ سے جیتے ہیں تو کتنی سیٹیں آپ انمان لگا رہے ہیں کیونکہ پروفیسر آپ پروفیسر صاحب آپ کو پروفیسر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ گناہ لگاتے ہیں آپ ادھر سے چلیے ہاتھ رس سے ہاتھ رس اور اس کے بااد آئیے ایٹا کاسگنج مینپوری اٹابا اور ایہا پھروز آباد اور کانپردے ہاتھ اور کون سے چلے بچے ہاتھ اس میں کتنی سیٹیں آ رہے ہیں ایک بھی سیٹ نہیں آ رہا ہے کہ نہیں کہا سب آ رہی ہیں سب سیٹیں جیت رہے ہیں پچھلی بار جو 69 سیٹوں پر چنا ہوا تھا اس میں آپ نو ہی جیت پائے تھے ہاں پہ نو جیت پائے تھے اب کی بی جے پی نو بھی نہیں جیت پائے تھے اچھا پورا ٹوٹال آنکڑا کیا ہے کیونکہ پورا کلین سویپ کا دعوی رام گوپال یادب کا دوسری طرف سنیئے تو ادھر بھی پورے دعوی ہیں کرل میں ووٹنگ کیسی ہو رہی ہے یہ ریما بتا رہی ہے ریما رام گوپال جی کا تو دعویٰ ہے کہ پورا پورا کلین سویپ ہو رہا ہے وہاں ووٹنگ کیسی ہو رہی ہے کرل میں ووٹنگ وہی میں آپ کو کچھ دیر سے دکھانا چاہ رہی تھی لیکن ادھر پنجاب میں ڈبلپمنٹ تھا یہ میں تصویریں یہاں سے کشور دکھاتی ہوں چونکہ یہاں پہ سکتی میں اور جگہوں سے نوٹس کر رہی ہوں کہ زیادہ ہے یعنی کرہل سیٹ وی وی آئی پی سیٹ ہے اس لحاظ سے یہاں پرشاسنک ٹیم اندر تک جانا لاؤں نہیں کر رہی ہے لیکن میں پورے بووٹ کے ایریا کی چاروں ترکی تصویر آپ کو دکھاؤں گی تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ واقعی یہاں پہ بوٹنگ اس طریقے سے ہو رہی ہے جو میں صبح سے اپنے درشکوں کو وہ آنکڑا بتا رہی تھی اور یہی سیٹ ہی بتا رہی تھی کہ کرہل دیش کا وہ سیٹ ہے جہاں پہ سب سے زیادہ مدان کا فیصد رہا ہے آنکڑا رہا ہے تو کیا وہ آنکڑا ٹوٹے گا یہ سوال سب سے اہم ہے لیکن ابھی بھی آپ پولنگ پورٹ کے اندر کی تصویریں دیکھیں گے تو آپ دیکھیں لبی لبی کتارے لگے ہوئی ہے یا اب جو دوسرے طرف کی تصویریں کیونکہ پابندی سختی اس طریقے سے ہے میں چاہوں گی کہ سڑک کے دوسرے طرف کی آپ تصویر دیکھیں یہاں بھی اسی طریقے سے لوگ آگے بڑھیں مہلاؤں کی تعداد بڑھی ہے اور آپ بھی دیکھتے رہے ہیں تمام چناؤں کو آپ کا تذربہ ہم سب سے بہت آگے ہے تو اس لحاظ سے آپ کو پتا ہے کہ جہاں بھی اگر مہلہ مدانتہ نکلتی ہے اس کے پائینا میں فیر بدل ہو جاتے ہیں وہ دونوں ہی طرف کسی کو بھی فائدہ پہنچ سکتا ہے وہ ان کی strategy اور بھرنیتی کی طریقے سے رہی ہے یہ سب کچھ اس پہ نربھر کرتا ہے لیکن بہت چہل پہل ہے اب لگ رہا ہے کہ واقعی یہاں پہ کرہل پہ ووٹنگ ہو رہی ہے اور جہاں بھی میں جتنے بھی دور جا رہی ہوں چونکہ آج تھوڑی سی بندیشے اس لحاظ سے بہت مومنٹ نہیں کر پا رہے ہیں لیکن جتنا بھی مومنٹ کر رہا ہوں اس لحاظ سے یہاں پہ کرہل میں ابھی تک جو ہے اس لحاظ سے بوٹنگ جو ہے وہ رفتار کے ساتھ اور لوگ پہنچ رہے ہیں مدان کے اندرو پہ لوگ بے ہچک پہنچ رہے ہیں پرشاستنک ٹیموں کی چوشتی بہت دیکھنے کو مل رہی ہے آپ دیکھیں جب تک میں تصویر دکھا رہی ہوں تب تک بھی ابھی ایک دوسرے ٹیم یہاں پہ پرشاستنک ٹیم یہاں پہ پہ پہنچ رہی ہے فورسز لگے ہوئے ہیں ہر ایک قدم پہ ایک دم بقاعدہ روز بہت سخت کیے گئے ہیں کیونکہ موبائل کے ساتھ آپ اندر نہیں جا سکتے ہیں پراپر چہرے پہ ماسک ہونا چاہیے یہ تو کرونا کے سمعے میں ہے لیکن کہیں کچھ گڑ بڑی نہ ہو کرہل سیٹ کو لے کر خاص کر اس کا بہت خیال لکھا گیا ہے اور ڈی ایم نے فرمان یہ جاری کر دیا ہے کہ بوس کے اندر میڈیا کرمی کو بھی ہم علاؤ نہیں کریں گے کسی یہ کرہل میں ریما موجود ہیں کرہل وہ سیٹ بار بار ہم اس کی بات اس لئے کر رہے ہیں کیونکہ اکھلیش یادف یہاں سے چنام لڑ رہے ہیں اور اکھلیش یادف کے سامنے ایس پی سنگھ بگیل ہیں بی جے پی کے کندریہ منتری ہیں جن کو چنوٹی اکھلیش کو چنوٹی دینے کے لیے بی جے پی نے اتارا ہے کرہل سیٹ سے یہ بورا یادف بیلٹ کہی جاتی ہے جہاں پر یہ آج متدان ہو رہا ہے اس کے علاوہ پشچم اتر پردیش کے اس علاقے کے علاوہ یہ پشچم سے پورو کی طرف چلا ہے ایک ایک فیز میں اتر پردیش کا چناف تو پشچم کے پہلے دو فیز جو تھے وہ پورے پشچم اتر پردیش کے تھے آج کے فیز میں جس میں 69 سیٹیں ہیں اس میں پشچم اتر پردیش کی یہ وہ سیٹیں ہیں یہ وہ زلیں ہیں جو یادف بیلٹ کہا جاتا ہے اس کے علاوہ بندیل کھنڈ میں بھی آج متدان ہو رہا ہے بندیل کھنڈ میں آج متدان ہو رہا ہے اور عوض کی بھی کئی سیٹوں پر آج متدان ہو رہا ہے تو یہ پورو سے پششم کی طرف بڑھتا ہوا فیض اتر پردیش کا اور پورے پنجاب میں متدان ہو رہا ہے جہاں کانگریس عام آدمی پارٹی اکالی دل بی ایس پی کا گھڑ بندھن اور کیپٹن امندر سنگھ کی پنجاب لوگ کانگریس اور بی جے پی کا گھڑ بندھن ان کے بیچ مقابلہ ہے ایک سو سترہ سیٹوں پر پنجاب میں وہاں پر بھی آج پوری ایک سو سترہ سیٹوں پر متدان ہو رہا ہے ایک ایک سیٹ سے کوری جا رہی ہے ایک ایک سیٹ سے تصویریں آ رہی ہیں ایک ایک سیٹ سے ہم دیکھ رہے ہیں کیسا متدان ہو رہا ہے کہاں وی آئی پی پہنچ رہے ہیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں کیا حل چل ہے ایک ایک سیٹ سے ہر تصویر صرف نیوز ایٹی انڈیا پر ایک بریک کے بعد